باہر رحمن الرحیم کریشنز بائی کامل کے تمام ناظرین کو کامل تبسون کا سلام اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کریشنز بائی کامل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلی ملتی رہے تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کیا بنانا سکھا رہی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھا رہی ہوں فلورل ایئرنگز بنانا ٹھیک ہے جی اور کہ وہ کس طرح سے بنتا ہے پوری ڈیٹیل ویڈیو ہے اس لئے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے مست نہیں کرنا تاکہ آپ جب بھی بنائیں تو آپ کو کوئی بھی دجوشواری جو ہے وہ بنانے میں نہ آئے ٹھیک ہے جی چلے اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں تو میرے پاس یہ ٹاپس کی بیس ہے یہ دیکھیں یہ کنڈے والی جو بیس ہے یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ کنڈے والی بیس ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ یہ برڈز ہیں یہ برڈز میں نے بنائی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کا نیکس ٹیٹوریل جو ہے وہ میں بہت جلدی اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کرنے والی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور یہ میں نے کالیکس بنا کالیکس بھی لگائی ہوئی ہیں اور یہ دو طرح کی برڈز ہیں اور یہ میں نے بنایا ہوا ہے روز ٹھیک ہے جی روز آپ دیکھ سکتے ہیں روز اگر آپ کو سیکھنا ہے تو چینل پر اسی چینل کے اوپر روز میکنگ کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لنک جو ہے دسکرپشن باکس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اسی ٹاپس بیس کے سائز کی میں نے فیبرک شیٹ کو کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں یہ گلو لوں گی گلو جو ہے میرے پاس E8000 ہے میں ہمیشہ جو ہے گلو جو ہے ایمپورٹڈ گلو ہی یوز کرتی ہوں تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی کمپلین کا جو سامنا ہے وہ نہ کرنا پڑے تو B7000 اگر آپ یوز کر رہے ہیں یا E8000 یوز کر رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایمپورٹڈ گلو یوز کر رہے ہیں تو وہ سب ایک ہی چیز ہوتی ہے تو آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹاپ فریس کے اوپر میں نے گلو لگائی ہے گلو کو تھوڑا سمیں ہونے دوں گی ٹھیک ہے جی اور اس کو ٹرائے کرنے کے بعد میں نے اس کو اس کے اوپر الٹا کر کے لگایا الٹا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی اتنی ہی نیٹ لگے جتنا کہ ہمارا فرنٹ سائیڈ ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر لگا دیا اور لگانے کے بعد اب جو اس کی ایجز ہیں یہ سارے ایجز جو ہے اس کے کارنر جو ہیں اس کو میں نیٹ کروں گی سیزر کی مدد سے اور یہ ایکسٹرا جو شیٹ ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے جی اب آپ یہ دیکھیں کہ فرنٹ اور بیک سائیڈ بھی اس کی اتنی ہی نیٹ ہے جتنا ہمارا فرنٹ بنے گا تو یہ دیکھیں یہ چیز ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر لگاؤں گی گلو ٹھیک ہے جی اچھی طریقے سے گلو کو کوٹ کروں گی اور اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دوں گی اور ڈرائی ہونے کے بعد میں اس کو اس طرح سے رکھوں گی اور تھوڑی سی کلے لوں گی میں بلکل تھوڑی سی کلے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اس کو رول کیا اور پیڑا بنا لیا اس طرح سے اور اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی تھوڑا سا میں اور اس کو باری کروں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر لگایا اور یہ دیکھیں اس کے اوپر اب اگین میں لگاؤں گی گلو اس طرح سے اور اب میں کیا کروں گی یہ میرے پس لیپ ہیں یہ دو لیپ میں نے اس کے اندر کلے کے اندر اس طرح سے دبا دینے ہیں اس کو میں اس سائٹ پر لگاؤں گا اس طرح سے اور دوسرا لیپ میں لگاؤں گی اس کے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے جی اب لگانے کے بعد اب میں کیا کروں گی اب یہ جو اوپر والی جو سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے سو لیپس جو ہیں میں وہ لگاؤں گی اچھے اب میں اس میں لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لیپس تھوڑا اندر کر کے لگاؤں گی اور ایک اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو ایک پن کی مدد سے یہ میرے پاس ہیڈ پن موجود ہے اس کی مدد سے اس کلے کو میں اس کے اوپر سپریٹ کروں گی تاکہ مجھے ایکسٹرا اور کلے نہ لگانی پڑے اور اب اگین میں اس کے اوپر گلو کی لیئر لگاؤں گی ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اب اس کے اوپر میں نے یہ والا فلاور اس طرح سے کر کے جو ہے وہ لگا لینا ہے لگانے کے بعد اب اس کی جو یہ جو بیک سائیڈ ہے اس کی یہ بیک سائیڈ جو ہے ٹھیک ہے اس کی یہ جو بیک سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بلکل تھوڑا سا اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ پنس کے ساتھ میں نے کیا ہوا ہے تاکہ یہ اچھے سے انسرٹ ہو جائے اس کے اندر اس طرح لگایا اور اب میں نے اس کو یہ دیکھیں کیلکس جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے میں نے کلے کے اندر لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لگایا اور لگانے کے بعد اب اس کو میں نے اس طرح سے لگا لینا ہے یہ چیز یہ آپ لوگ دیکھیں اب یہ بیک سائٹ سے آپ نے جو کرنا ہے یہ جو آپ کی جو کیلکس ہے یہ بلکل اس طرح سے آنی چاہیے اور یہ اس طرح سے سیٹ ہوگا ٹاپس کی بیس کو ہم تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اب یہ بیس تھوڑی سی کیلی ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا دے گی تو جب آپ لوگ کام کریں تو تھوڑا سا ٹھہرا کے کیجئے گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں نے تھوڑا سا جلدی جلدی میں کیا ہے اور جتنی بھی ایکسٹرہ کلے ہے میں آفٹر ڈرائی اس کو یہاں سے ریموو کر دوں گی تاکہ ہماری جو بیک سیٹ ہے وہ بلکل جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا باہر کریں گے اور اس کو اس طرح سے نیچے یہ دیکھیں جی اور اس طرح سے یہ جتنی بھی کلے ہے اس کو ہم ریموو کریں گے تاکہ ہماری جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی اتنی ہی خوبصورت لگے جتنی کی ہمارا فرنٹ سائیڈ ہے تو اس کو جڑنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس کو ہم تھوڑی سی دیر ایسے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی جب یہ ہمارا پارٹ جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا جب ہمارا یہ اچھا سے پارٹ ڈرائی ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی اس کی بیک سے ہی ساری کلے جو ہے اس کو میں نوز پلائر کی مدد سے یا کینچی یا چھوڑی کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو اتار دوں گی جس سے ہمارا جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی میسی بلکل نہیں لگے گی یا پھر میں ایک اور چیز کروں گی کہ اسی طرح کی ایک فیبرک شیٹ اور لوں گی اور اس کو کٹ کر کے اس طرح سے اس کی بیک سائیڈ پر کور کر دوں گے جس سے یہ ایک اور جو سائیڈ ہے اس کی وہ بھی بلکل اچھے سے نیٹ ہو جائے گی اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت جو ایرنگ ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کمل تبسوں کے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد نیکس ریٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ویڈیو چھلے گے تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے گا زیادہ چھلے گے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا فیڈبیک دیلنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ